پیارے مہترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی نات پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دوا دیجئے جنابِ حضرتِ احمدِ مجتبا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہِ بے کسپناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ حدیعہِ درود و سلام پیش کریں پڑھیں بابازِ بلند اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ سیدنا و مولانا محمد محمد و بارک و سلم صلو علیہ سلاتا و سلاما علیہ کے یا رسول اللہ مہترم حضرات یہ بزمِ پاک یہ جلسہ جس میں ہمارا آپ شرکت کی احسادت حاصل کر رہے ہیں صاحبِ خانہ نے اپنی صحبزادی کی شادی کے مبارک موقع پر منقد کیا ہے ربِ قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارِ عالم ان کی اس سعی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور پروردگارِ عالم انہیں اس جلسے کو سننے کی بھی توفیقِ رفیق عطا فرمائے کیونکہ جلسہ رکھ تو لیا ہے مگر نہ تو خود مالی کے مکان ہے اور نہ مہمان ہے اب یہ جلسہ کامیاب کیسے ہوگا حضرات شاعرِ اسلام کہتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بے شک بے شک اور یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوہ و قلم تیرے ہیں اور محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے بے شک ماشاءاللہ محمد کی محبت دینِ حق کی شرطِ اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اور محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامنِ توحید میں آباد ہونے کی اور محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے محمد کی محبت خون کے رشتوں سے بالا ہے یہ رشتہ دنیاوی قانون کے رشتوں سے آلہ ہے بے شک محمد ہے مطاعِ عالموں ایجاد سے پیارا محمد ہے مطاعِ عالموں ایجاد سے پیارا زنوں فرزند سے اولاد سے ماں باپ سے پیارا اور میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں میں مصطفیٰ کی جامع محبت کا مست ہوں یہ وہ نشہ نہیں جسے کرشی اتار دے بے شر بے شر برادرانی ملتِ اسلامیہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایشاد فرماتے ہیں من صلی اللہ علیہ صلاتا وجبت لہو شفاعتی سرکار فرماتے ہیں جس نے میری بارگاہ میں درودِ پاک کا تحفہ پیش کیا تو اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو گئی کہ یہ سبحان اللہ سبحان اللہ مسلمانوں ہم کتنے خوش نصیب ہیں ایسی مبارک محفلوں میں آ کر بیٹھیں اپنے نبی کی باتوں کو سنیں نبی کی بارگاہ میں درودِ پاک کا تحفہ پیش کریں تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم ہماری شفاعت کا ذمہ لے رہے ہیں ہماری شفاعت کا ذمہ لے رہے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا زمین تانبے کی ہوگی آسمان فولات کا ہوگا آفتاب سبا نیزے پر اتر آئے گا انسانوں کا دماغ اس طرح کھولتا ہوگا جس طرح کڑھائی میں تیل جوش مارتا ہے ایسے پرخطر وقت میں کوئی کسی کا حامی اور مددگار نہ ہوگا نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا نہ کوئی یارشتے دار کام آئے گا نہ کوئی مددگار کام آئے گا کام آئے گا تو مدینہ کا احمد مختار کام آئے گا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کام آئے مسلمانوں اگر اپنی دنیا کو کامیاب کرنا چاہتے ہو اپنی آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہو نزا کی منزل کو آسان چاہتے ہو قبر کی منزل کو آسان چاہتے ہو پلسرات کی منزل کو آسان چاہتے ہو تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لو اگر تم اللہ کے رسول سے سچی محبت کر لوگے اور خدا کے خوف سے اپنے دلوں کو سجا لوگے تو قسم خدا کی ہمارے لینے یہ ساری منزلیں آسان ہو جائے آؤ مسلمانوں اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا دن بڑا مشکل ہوگا بڑا پرخطر ہوگا بڑا ہولناک ہوگا یا رسول اللہ ایسے ماحول میں ایسے پرخطر وقت میں اگر ہم نے آپ کو تلاش کیا تو یا رسول اللہ آپ کہاں ملیں گے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی تم غم نہ کرو تین مقام ہوں گے جہاں پر میں مل سکوں گا پہلا مقام تو وہ ہوگا جہاں پر میری امت کے عامال تو لے جا رہے ہوں گے سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں جہاں پر میری امت کے عامال تو لے جا رہے ہوں گے میں پاس کھڑا ہوں گا تاکہ میرے کسی امتی کا عمل کم ہو جائے تو میں پورا کر دوں سبحان اللہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ہم نے آپ کو وہاں نہ پایا تو کہاں تلاش کریں سرکار ارشاد فرماتے ہیں میں حوزے کوسر پر کھڑا ہوں گا میری امت پیاس کی شدت سے تڑپ رہی ہوگی اور میں اپنے امتیوں کو آب کوسر کے جان بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا تیشہ بھی شدت سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت مسلکِ عالی حضرت فیضانِ شادی سبحان رب ہے موتی یہ ہے قاسم فزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں اس کی بخشش ان کا صدقہ دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں اِنَّا عَاطِنَا کَلْ کَوْسَر ساری کسرت پاتے یہ ہیں قسرِ دنہ تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں